سلام آداب جے ہند آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج کا سبق نمبر چھے اور ساتھے ان دونوں کو پڑھنا ہے بہت اچھے سے آپ کو سبق سیکھنا ہے کہ اس کے اندر آپ کو کیا کیا چیزیں سکھائی جا رہی ہیں تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر شروع کرتے ہیں سبق نمبر چھے ابھی تک جو چل رہے ہیں وہ چار حرفی الفاظ چل رہے ہیں جیسے جریب غریب نصیب وکیل امیر فقیر بقیل زلیل زمین امین شریف رزیل عذاب خراب دوات چراغ دماغ سوار سنار شمار گلاب گمان جوان گناہ حساب علاج لباس کتاب کسان لحاظ کسان لحاظ خلقت شربت غفلت نفرت طاقت صحبت شہرت فروست رخصت محلت مورت حکمت خدمت رشوت نزبت اس کے بعد یہ کچھ سینٹنسے چار گروف الفاظ کے سینٹنسے بنا کے انہوں نے یہاں پہ تین سینٹنسز دے دیئے آئیے انہیں پڑھتے ہیں غریب کسان پر رحم کرنے سے وکیل کی شہرت ہوئی کسی کی نزبت برا گمان کرنا بھی ایک گناہ ہے اچھی صحبت میں بیٹھو تو عادت درست ہو ٹھیک ہے تو یہ نصیحت بھی ہیں اور یہ پڑھنے میں آپ کو اچھا بھی لگا تو آئیے سبق نمبر سات اس کے اندر ہم پانچ حرفی الفاظ پڑھنا سیکھیں گے تو چلیئے اسے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ سبق نمبر سات ہمارے سامنے ہیں پانچ حرفی الفاظ اس سے پہلے چار حرفی الفاظ کو پڑھا اور پھر تین پھر دو پھر ایک اب پانچ ہے اسی طرح آگے بڑھتے جانا ہے ہمیں انگور امرود مزدور بندوق صندوق اخروٹ افسوس پردیس پرہیز ازباب بازار برسات تلوار میدان حیوان حیوان انسان اقرار انکار دیوار نقصان بھلائی کلائی بڑائی دہائی سپاہی ٹوکری نوکری بسولہ کھلونہ کٹورہ بناوٹ سجاوٹ سمندر برہمن کنارہ اب اس کے بعد انہوں نے انہی حروف کو ملا کے پڑھا ہے میٹھا انگور چوڑا میدان بہادر سپاہی اوچی دیوار سمندر کا طوفان نقصان کا افسوس برہمن برہمن کا صندوق میدان کا کنارہ اب اس کے بعد انہوں نے جیسے ہم نے سبق نمبر چھے کے اندر پڑھے تھے کچھ سینٹینسز کچھ جملے تو آئیے ان کو بھی ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں ایک بہادر سپاہی تلوار اور بندوق لے کر میدان میں گیا اس بیمار نے پرہیز نہ کرنے سے بڑا نقصان اٹھایا جی صحیح بات ہے بیمار کو پرہیز کرنا چاہیے تاکہ نقصان نہ اٹھانا تو دیکھا کس طرح ہم نے آج سبق نمبر چھے اور سبق نمبر ساتھ کو پڑھا اور بہت آسانی کے ساتھ آپ نے اسے سیکھا اس کے اندر ابھی میں آپ کو ایک بار اور بتا دوں کہ اگر ابھی بھی آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی کچھ الفاظ کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ وہ الفاظ کس چیز سے مل کے بارے مطلب ان کے اندر کون کون سے حروف ہے جن کا استعمال کیا گا ہے سب سے پہلے جیسے انگور ہے تو اس میں نون ہے غاف ہے واؤ ہے اور رے تو اسی طرح انگ گور اسی طرح امرود ہے الیف میم ام راو آو رو ریو آو اردہ امرود تو اسی طرح آپ توڑ توڑ کے پڑھئے اگر ابھی بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمیں موٹیویٹس ملیں ہم آگے اسی طرح آپ کو پڑھاتے رہیں شکریہ